موسیقی تصبیحات چودہ اکتوبر انیس سو اسی کا دن تھا ابراہیم کا دو دن سے کچھ اتا پتا نہیں چل رہا تھا میں اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے کے لیے جنگی خیدیوں کے مرکز میں بھی گیا مگر وہاں سے بھی کچھ معلوم نہ ہو سکا آدھی آدھی رات تک دل میں استراب رہتا کہ میں اپنے سب سے گہرے دوست کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا نماز فجر کے بعد سہن میں آیا تو ابو زربیرک پہ عجیب طرح کا سکوچ شایع ہوا تھا میں سہن کی مٹی پر بیٹھ گیا ابراہیم کے ساتھ گزرے ہوئے تمام واقعات و لمحات میرے ذہن میں گھومنے لگے ابھی تک اجالہ بھی نہیں ہوا تھا بیرک کا پھاٹک ایک آواز سے کھلا اور کچھ لوگ اندر داخل ہوئے بے اختیار میری نگاہیں بیرک کے پھاٹک کی طرف اٹھ گئیں جھٹ پٹے میں نظر آنے والے اس چہرے پر میری نظریں جمی کی جمی رہ گئیں میں اپنی جگہ سے خوشی کے مارے اچھل پڑا وہ ابراہیم ہی تھا ان آنے والوں میں اس سے ایک ابراہیم تھا میں دوڑ پڑا اور چند لمحوں بعد ہم ایک دوسرے کے گلے لگے ہوئے تھے اس وقت مجھے جو خوشی ہوئے وہ ناقابل بیان ہے کچھ دیر بعد ہم جوانوں کے بیچ بیٹھ گئے ابراہیم ان تین دنوں کا ماجرہ سنا رہا تھا ہم ایک بکتر بند گاڑی میں کافی آگے تک نکل گئے تھے نہیں معلوم عراقی کہاں سے ٹپک پڑے ایک ٹیلے کے پاس ہم ان کے محاصرے میں آگئے سو کے لگ بھگ عراقی ٹیلے کے اوپر سے اور میدان سے ہماری طرف گولیاں چلا رہے تھے ہم پانچ لوگ تھے ہم نے ایک ٹیلے کے پاس ایک گڑھا پایا تو اسے مورچہ بنا کر جوابی فائرنگ کرنے لگے قروب تک ہم اپنا دفاع کرتے رہے جیسے ہی اندھیرہ چھا گیا تو عراقی بھی پیچھے ہٹ گئے راستہ جاننے والے دو آدمی جو ہمارے ساتھ تھے وہ شہید ہو چکے تھے ہم مورچے سے باہر آئے وہاں اردگرد کوئی بھی نہ تھا ہم اس ٹیلے کے پیچھے درختوں میں چلے گئے وہاں شہدہ کے جسد دفنائے تھکاوٹ اور بھوک سے ہمارا برا حال تھا قروب آفتاب کی سم دیکھ کر ہم نے قبلہ مشقص کیا اور نماز پڑھی نماز کے بعد میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اس مشکل سے نجات حاصل کرنے کے لیے تذبیحات حضرت زہرہ علیہ السلام پورے خشو قضو سے پڑھیں اس کے بعد میں نے انہیں مزید بتایا کہ یہ تذبیحات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو تعلیم فرمائی تھی جب وہ بہت زیادہ مشکلات اور سختیوں کا شکار تھی تذبیحات پڑھنے کے بعد ہم دوبارہ اس مورچے پر واپس آ گئے عراقیوں کا کچھ پتا نہ تھا ہمارا اسلحہ بھی کم رہ گیا تھا اچانک ٹیلے کے پاس کچھ عراقیوں کی لاشوں پر میری نظر پڑ گئی ہم نے ان کا اسلحہ میگزین اور دستی بم اٹھا لیے کچھ کھانے کا سامان بھی مل گیا اس کے بعد ہم چل پڑے لیکن کس سمت کو جا رہے تھے یہ ہمیں معلوم نہیں تھا اندھیرہ چھا چکا تھا اور ہمارے ارد گرد صاف میدان تھا میرے ہاتھ میں تذبیح ہی تھی اور وہ میں مسلسل پڑھے جا رہا تھا دشمنوں کی طرف سے محاصرات، تھکاوٹ، تیرہ و تاریخ رات ان سب کے باوجود میرے دل کو ایک عجیب سا اتمنان مل رہا تھا آدھی رات کو کھلے میدان میں ہمیں ایک کچھا راستہ مل گیا ہم اس پر چل پڑے ہمیں ایک فوجی چھاؤنی میں پہنچ گئے جہارے ڈار نصب تھا اس کے پاس کچھ سیکیورٹی گارڈز بھی تھے اس چھاؤنی میں کچھ موچے بھی نظر آ رہے تھے ہم نہیں جانتے تھے کہ ہم کہاں ہیں ہمیں اپنے زندہ رہنے کی ذرہ برابر بھی امید نہیں تھی یہی وجہ تھی کہ ہم نے ایک عجیب فیصلہ کیا تذبیخ کے بعد میں نے استخارہ بھی کیا جو اچھا گیا ہم اپنا کام شروع ہو گئے خدا کی مدد سے ہم دستی بموں اور فائرنگ کے ذریعے اس چھاؤنی کی ایٹ سے ایٹ وجا سکتے تھے جب ریڈار نے کام کرنا چھوڑ دیا تو ہم سب اس کے پاس سے ہٹ گئے گھنٹہ بھر بعد ہم دوبارہ اس راستے پر چل پڑے صبح کے وقت ایک پورا من جگہ ہمیں مل گئی اور ہم آرام کرنے لگے ہم نے سارا دن استراحت کی یہ سب کچھ ناقابل یقین تھا ہمیں ایک عجیب قسم کا اتمنان محسوس ہو رہا تھا راج جیسی ہی گہری ہوئی ہم نے دوبارہ اپنا راستہ ناپا اور اللہ کی مدد سے اپنے فوجی جوانوں کے پاس پہنچ ہی گئے ابراہیم نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا جو کچھ ہم نے اس عرصے میں دیکھا وہ فقط خدا کی ایانت تھی تذبیح زہرہ صلوات اللہ علیہ نے ہماری بہت سی مشکلات حل کر دیں اس کے بعد کہنے لگا دشمن اپنی ایمان کی کمزوری کے باعث ہماری فوج سے بہت درتا ہے جہاں تک ہو سکتا ہے ہمیں غیر منظم حملوں میں وسط لانی چاہیے تاکہ دشمن کی طرف سے ہونے والے حملوں کا صد باب کیا جا سکے المہدی کولونی علی مقدم اور حسین جہان بخش بیان کرتے ہیں کہ جنگ شروع ہوئے ایک ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا ابراہیم حاج حسین اور کچھ دوسرے رفقہ سربلزہاب کے اطراف میں واقعے مہدی کولونی کی طرف چلے گئے اور وہاں جا کر دشمن کے مقابل پہلی مرتبہ تیارہ شکن توپ مرچے بنائے نماز فجر سے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ سب جوان ابراہیم کو تلاش کر رہے ہیں میں نے حیرانی سے پوچھا کیا ہوا کہنے لگے آدھی رات کے بعد سے ابراہیم کا کچھ اتا پتا نہیں ہے میں بھی ان کے ساتھ مرچوں نگہبانی بالی جگہوں پر جا کر ابراہیم کو ڈھونڈنے لگا مگر اس کا کچھ پتا نہ چلا کوئی گھنٹہ بر گزرا ہوگا کہ نگہبانی پر معمول ایک جوان نے بتایا کہ نالے کے راستے سے کچھ لوگ اس طرف آ رہے ہیں اس نالے کا روح دشمن کی طرف تھا میں فوراں نگہبانی والے مرچے کی طرف چلا گیا اور جوانوں کے ساتھ مل کر آنے والوں کو دیکھنے لگا تیرا عراقی فوجی بندے ہاتھوں کے ساتھ ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے ہماری طرف آ رہے تھے ان کے پیچھے ابراہیم اور ایک دوسرا جوان تھے ان دونوں نے بہت سا اسلحہ دستی بم اور میگزین بھی اٹھا رکھی تھی کسی کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ابراہیم ایک دوست کے ساتھ مل کر اتنا بڑا مارکہ مار لے گا اور وہ بھی ایسی صورتحال میں کہ مہدی کولنی میں اسلحے کی کمی بھی تھی حتیٰ کہ کچھ مجاہدین کے پاس سرے سے اسلحہ تھا ہی نہیں ہمارا ایک جوان کافی جوش میں آ گیا اس نے آگے بڑھ کر پہلے عراقی قیدی کے مو پر زور سے تھپڑ مارا اور کہا عراقی فوج مردہ بات سب ایک لمحے کو تو حقہ بکہ رہ گئے ابراہیم قیدیوں کے پاس سے ہٹ کر اس جوان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ایک ایک کر کے اپنا اسلحہ اتارا اور چلا کر اس جوان سے کہا تم نے اس کے چہرے پر کیوں مارا جوان شدید حیران ہو گیا مگر یہ کیا یہ ہمارا دشمن ہے ابراہیم نے اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا دشمن تھے لیکن اب ہماری قید میں ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ اصلا نہیں جانتے کہ ہم سے کیوں لڑا رہے ہیں اب تم ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہتے ہو وہ جوان تھوڑی دیر تک کاموش رہنے کے بعد کہنے لگا مجھے معاف کر دیں میں ذرا جوش میں آ گیا تھا اس کے بعد اس نے پلٹ کر عراقی قیدی کے ماتھے پر بوسا دیا اور اسے اپنے رویے کی معافی مانگی عراقی قیدی جو حیرت سے ہماری حرکتیں دیکھ رہا تھا ابراہیم کی طرف دیکھتا ہی رہ گیا اس قیدی کی حیران کن آنکھوں میں کہنے کا بہت کچھ تھا جنگ شروع ہوئے دو ماہ ہو چکے تھے ابراہیم چھٹی پر گھر آیا تو ہم کچھ دوست اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر گئے اس ملاقات میں ابراہیم جنگ کے دوران پیش آنے والے واقعات بیان کر رہا تھا لیکن اپنے بارے میں کچھ نہیں بتا رہا تھا ہوتے ہوتے مجاہدین کی نماز و عبادت پر گفتگو پہنچی تو ابراہیم اچانک ہس پڑا اور کہنے لگا المہدی کولنی میں جنگ کے ابتدائی دنوں میں پاچ جوان ہمارے ساتھ آ کر شامل ہوئے وہ ایک گاؤں میں کھٹے ہی محاذ پر پہنچے تھے کچھ دن گزرے تو میں نے دیکھا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے میں نے ایک دن ان سے بات کی وہ بیچارے بہت ہی سادہ لوح انسان تھے نہ تو پڑھ ہی لکھے تھے اور نہ ہی انہیں نماز آتی تھی فقط امام قوینی سے محبت کی وجہ سے محاذ پر آ گئے تھے دوسری طرف انہیں خود بھی نماز سیکھنے کا شوق تھا جب میں نے انہیں وضوع سکھا دیا تو ایک جوان کو بلائیا اور ان دوستوں سے کہا جیسے آپ تمہارے پیش نماز ہیں جو کچھ یہ کریں آپ بھی انجام دیں میں آپ کے پاس کھڑا ہو کر نماز کے اسکار کو بلند آواز میں بار بار پڑھوں گا تاکہ آپ کو اچھی طرح نماز یاد ہو جائے یہاں تک پہنچ کر ابراہیم اپنی حسی نہ روک سکا کچھ دیر بعد بولا پہلی رکت میں الحمد پڑھتے ہوئے امام جماعت نے اپنے سر میں خارش کرنا شروع کر دی میں نے دیکھا تو وہ پاچوں بھی اپنے سر میں خارش کر رہے تھے مجھے بہت حسی آئی لیکن میں نے اپنے آپ کو روکے رکھا لیکن جب امام جماعت نے سجدے سے سر اٹھایا تو سجدگاہ اس کی پیشانی سے چپک گئی اور پھر گر گئی امام جماعت جیسے ہی سجدگاہ اٹھانے کے لیے بائیں طرف جھکا تو پاچوں بھی بائیں طرف جھک گئے اور اپنے ہاتھ بڑھا لیے یہ دیکھنا تھا کہ مجھے اپنی حسی پہ خابو نہ رہا اور میں کھل کھلا کر ہس پڑا مشکل کشا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار پوچھا گیا مومنین میں سے کامل ترین ایمان کس کا ہے تو آپ نے فرمایا جو راہِ قدام میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے کمانڈر محمد کوسری لشکر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سابق کمانڈر ابراہیم کے حوالے سے اپنی یادیں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جنگ کے ابتدائی دنوں میں سرپل زہاب کے مقام پر میں نے ابراہیم سے کہا حادی بھائی آپ کی تنقواہ تیار ہے جب بھی چاہیں آ کر لے سکتے ہیں اس نے جواب میں بہت آہستہ سے پوچھا آپ تہران کب جا رہے ہیں میں نے کہا ہفتے کے آخر میں کے بعد کہا میں آپ کو تین پتے لکھ دوں گا جب آپ تہران جائیں تو یہ پیسے ان تینوں گھروں میں دے دیں میں نے یہ کام کر دیا بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ تینوں قاندان ضرورت مند اور سفید پوچھ تھے میں مہا سے واپس آ رہا تھا جب قرآسان چوک پہچا تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس پیسے بالکل قتم ہو چکے ہیں میں گھر کی طرف چلا جا رہا تھا اور سوچتا جا رہا تھا کہ ابھی گھر پہچوں گا تو بیوی بچے مجھ سے پیسے مانگیں گے گھر کے قرائے کا بھی بندوبست نہیں ہوا کس کے پاس جاؤں میں اپنے بھائی کے گھر جانا چاہتا تھا مگر میری حالت کچھ مناسب نہیں تھی میں عارف چوک پہ کھڑا اپنے آپ سے کہے جا رہا تھا فقط قدا ہی میری مدد کر سکتا ہے مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں اسی سوچ میں غلطا تھا کہ اچانک ابراہیم پر نظر پڑی جو اپنی موٹر سائیکل پر میری طرف آ ہی رہا تھا میں بہت خوش ہوا وہ مجھے دیکھتے ہی موٹر سائیکل سے اترا اور مجھے اپنے گلے لگا لیا کچھ منٹ تک ہم نے باتیں کی جاتے جاتے اس نے اشارے سے پوچھا تنخواہ لے لی میں نے کہا نہیں ابھی نہیں لی لیکن زیادہ ضرورت نہیں ہے اس نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پیسوں کی ایک گڑری نکال کر مجھے تھما دی میں نے کہا نہیں ابراہیم میں یہ ہرگز نہیں لوں گا تمہیں خود ضرورت ہے کہنے لگا یہ قرض حسنا ہے جب بھی تنخواہ لینا تو مجھے واپس کر دینا اس کے بعد اس نے پیسے میری جیب میں ڈالے اور سوار ہو کر یہ جا وہ جا ان پیسوں میں بہت برکت تھی میری بہت سی ضرورتیں ان سے پوری ہو گئیں کافی عرصے تک مجھے مالی حوالے سے کوئی مشکل پیش نہ آئی میں نے اس کے لیے بہت دعا کی اس دن خدا نے ابراہیم کو میرے پاس بھیجا وہ ہمیشہ کی طرح مشکل کشا بن کر آگیا تھا شہید اندرزگو گرو مصطفی صفار حرندی بیان کرتے ہیں جنگ کو تھوڑا عرصہ گزر چکا تھا ملک کے مغربی حصے میں تینات سپاہ کے اعلیٰ اہدداران نے ایک میٹنگ کا انتظام کیا اس میٹنگ میں تیئے پایا کہ سپاہ کے رضاکار جوانوں کو مختلف علاقوں میں تقسیم کر دیا جائے لہٰذا کچھ جوان سرپل زہاب سے سورما کی طرف کچھ مہران اور کچھ سالع آباد کی طرف اور کچھ بستان کی طرف روانہ ہو گئے میٹنگ کے مطابق جنگی علاقوں میں تینات کمانڈر حسین اللہ کرم کو گیلان غرب نفت شاہ کی سپاہ کی کمان سوب دی گئی وہ بٹالین آٹھ اور نو کے کچھ دستوں کو لے کر گیلان غرب کو روانہ ہو گئے ابراہیم جو اکھاڑے کے وقتوں سے ہی حاج حسین کے ساتھ دیرینہ رفاقت رکھتا تھا وہ بھی ان کے ساتھ گیلان غرب چلا گیا اور اسے سپاہ کا ڈپٹی آپریشن کمانڈر بنا دیا گیا گیلان غرب مختلف پہاڑوں کے درمیان گھرا ایک شہر ہے شہر پر واقعی یہ شہر نفت شہر سے پچاس جبکہ سرپلزہب سے ستر کلومیٹر کے فاصلے پر ہے عراقی افواج نے اس شہر کے قرب جوار اور اس کے بہت سی چوٹیوں پر قبضہ کر لیا تھا جنگ کی ابتدائی دنوں میں عراقی افواج کی چوتھی ڈیویزن گیلان غرب میں داخل ہو گئی تھی ٹھہر سکی اور فرار کرنے پر مجبور ہو گئی اس حملے کے دوران اس شہر کی ایک عورت نے درانتی سے وار کر کے دو عراقی فوجیوں کو ہلاک کر دیا تھا اس کے بعد کافی لوگے نے وہ شہر چھوڑ دیا تھا جو باقی رہ گئے وہ دن کو شہر میں آ جاتے اور راتوں کو اسلام آباد کے راستے پر لگے قیموں میں چلے جاتے فوج کی برگیڈ ظلفقار بھی گیلان غرب کے اطراف میں باندھ سیران کے علاقے میں آنڈ ٹھیری تھی گیلان غرب کی فوج کو اپنی سرگرمیاں شروع کیے کچھ دن گزر گئے تھے اس عرصے میں جوانوں کا کام فقط یہی تھا کہ وہ دشمن کی طرف سے امکانی حملوں کی صورت میں دفاع کے لیے آمادہ رہیں اس کے علاوہ فوج کی کوئی خاص سرگرمی نہیں تھی ایک میٹنگ ہوئی جوانوں نے تجویز دی کہ جس طرح جنوب میں ڈاکٹر چمران نے غیر منظم جنگ اور سرپلزہاب کے علاقے میں ازغر وسالی نے چھاپا مار جنگوں کا آغاز کیا تھا اسی طرح کا ایک چھاپا مار دستہ گیلان غرب کے علاقے میں بھی تیار کیا جائے چھاپا مار دستہ آمادہ ہو گیا اس کے بعد اس کے حملوں کی سربراہی ابراہیم حادی اور جواد افساریبی کو سوپی گئی جوانوں نے تجویز دی کہ اس دستے کو ڈاکٹر بہشتی کے نام سے منسوم کیا جائے لیکن جب شہید بہشتی قد اس علاقے کے دورے پر آئے لہذا اس دستے کو شہید انداز سے موسم کیا جائے کیونکہ وہی تھے جو چھاپا مار جنگ کے بانی تھے ابراہیم نے امام قمینی آیت اللہ بہشتی اور احبر معظم سید علی قام نائی کی بڑی تصویر اپنے کیمپ میں لگا دیں اس چھاپا مار دستے نے اپنے کام کا آغاز کر دیا اس دستے کے تمام جوان اس کے نام کی طرح غیر منظم تھے کیونکہ اس دستے میں ہر قسم کا فوجی شامل تھا اس دستے میں جہاں جوان تھے وہاں بڑھے افراد بھی تھے انپڑ افراد کے ساتھ ڈاکٹر حضرات بھی موجود تھے متقی اور پرہزگار لوگ بھی تھے اور ایسے افراد بھی تھے جنہوں نے وہیں آکر نماز پڑھنا سیکھی تھی حوضہ علمیہ کے علماء کے ساتھ ساتھ کمیونزم سے طائب ہو کر آنے والے کمیونسٹ بھی وہاں پائے جاتے تھے غرض یہ کہ ایک دوستانہ اور مخلصانہ فضاء میں ہر قسم کا آدمی نظر آتا تھا تقریباً چالیس افراد پر مشتمل اس گروہ میں ایک چیز مشترک تھی وہ تھی شجاعت اور بلند حمتی ابراہیم جس کے سر پر اس دستے کی سربراہی کی ذمہ داری تھی ہمیشہ کہا کرتا تھا ہمارا کوئی کمانڈر نہیں ہے وہ بہت محبت اور دوستانہ تاریخ سے اپنے گروہ کی کمانڈ سمحالے ہوئے تھا اس دستے کا انتظام کچھ ایسے مرتب پا گیا تھا کہ ہر کام خود بخود ہو جاتا تھا اور کسی کو کسی دوسرے سے کچھ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی تھی اکثر کام فکری ہماہنگی سے انجام پا جاتے تھے سب سے زیادہ جواد افراسیابی اور رزا گودینی ابراہیم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اس دستے کی روزانہ سرگرمیوں میں سے ایک سرگرمی یہ بھی تھی کہ وہ علاقے کے لوگوں کی مدد کے لیے نکل کھڑے ہوتے تھے اس طریقے سے گیلانے غرب کے بہت سے مقامی جوان بھی اس دستے میں شامل ہو گئے دشمن کے علاقوں اور ان کے مورچوں کی جاسوسی اور حملے کے لیے مختلف ٹیمیں تشکیل دینا شہید انداز کو گروپ کی زیادہ تر مصروفیات تھی اس کے علاوہ چوٹیوں کو عبور کرنا اور دشمن کے علاقوں کا صحیح اور دقیق نقشہ تیار کرنا بھی ان کی ذمہ داری تھی ابراہیم کا طریقہ ایکار بہت عجیب تھا وہ کچھ جوانوں کو لے کر آدھی آدھی رات تک چوٹیاں عبور کر کے چلا جاتا یہ لوگ دشمن کے ٹھکانوں کے اخبی حصوں تک جا نکلتے اور ان کے ٹھکانوں اور اسلحے کے بارے میں انتہائی تفصیلی معلومات لے کر واپس آتے ابراہیم کہا کرتا تھا اگر ایسا نہ کیا جائے تو حملوں میں کامیاب ہونا یقینی نہیں ہوتا لہٰذا جاسوسی پوری تفصیل سے اور صحیح انداز سے ہونی چاہیے ابراہیم یہی طریقہ ایکار اپنے ماہ تحت دوسرے جوانوں کو بھی سکھاتا تھا اس کا کہنا تھا جاسوسی کے معاملے میں جوانوں کے اندر شجاعت ہونی چاہیے اگر کسی انسان کے اندر خوف کا وجود ہو تو وہ کبھی بھی ایک اچھا فوجی نہیں بن سکتا وہ اکثر فوجی جوانوں کی زود فہمی اور دقت عمل پر زور دیتا رہتا تھا یہی وجہ تھی کہ فوجی جاسوسی اور دشمن کے حملے سے معلومات کے شعبے میں انتہائی ماہر اور بہترین جوان اس دستے سے تربیت پا کر سامنے آئے حتیٰ کہ ان میں سے کچھ بہادر کمانڈرز بھی بنیں نجف گروپ میں جاسوسی اور حملے کی ذمہ داری سمحلنے والے تین سو تیرہ ہور بریگیڈ کے کمانڈر کا کہنا تھا ابراہیم نے اپنے خاص طریقے سے اس بریگیڈ کی بنیاد رکھی تھی اگرچہ اس کی مکمل تشکیل سے پہلے وہ شہدت سے ہم کنار ہو گیا تھا شہید انداز گو چھاپا مار دستے نے اپنی انہی نامنظم فوجیوں کے ذریعے اپنی ایک سالہ کار کردگی کے دوران باون چھوٹے بڑے حملے کیے انہوں نے گلانے غرب کے لاخے میں عراقی فوج کے چوتھے ڈیویزن کو ناکو چنے چوا دیئے اور اسے بھاری نقصان پہنچایا اس چھوٹے سے دستے میں ایسے عظیم انسانوں نے پرورش پائی کہ دفاع مقدس کے دوران ان کی بہدری اور دلری کے ہم ہمیشہ مقروض رہیں گے انہوں نے ابراہیم کے ذرقیس وجود سے خوشہ چینی کی اور اس کی رفاقت پر ناس کرتے تھے اس مقام پر کافی بڑی تعداد میں شہدہ کے نام اور ان کے برگیڈ کی تفصیلات دی گئی ہیں یہ تفصیلات آپ کتاب میں از خود پڑھ سکتے ہیں